اسلام علیکم دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ فلان بندے نے ٹک ٹاک سے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا فلان بندے نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو ٹک ٹاک کیا کرتا ہے آپ کا ایک آنٹ ریموو کر دیتا ہے یا آپ ٹک ٹاک کے اندر پیسہ بنا ہی نہیں پاتے تو اب اس کی اصل وجہ کیا ہے آپ کے پاس پروپر گائیڈنیس نہیں ہوتی آپ کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا جس کی وجہ سے آپ ٹک ٹاک سے پیسہ نہیں کما پاتے تو دوستو اسی چیز کو لے کے آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو پروپر طریقے سے بتاؤں گا آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے ٹک ٹاک کا ایک آنٹ کیسے بنانا ہے وہ والا ایک آنٹ جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی ویڈیوز ویرل کیسے جائیں گے اور وہاں سے آپ نے پیسہ کیسے نکلوانا ہے تو سارا کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ نے یو اے سے یو کے کو چھوڑنا ہے جی ہاں آپ نے ایک آنٹ بنانا ہے جاپان کا جو جاپان کا ایک آنٹ ہے اس کے چار بڑے فیدے ہیں اب سب سے پہلا فیدہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ جاپان کا ایک آنٹ بناتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو پروکسی یا وی پی این کی ضرورت نہیں ہوتی اور نمبر ٹو پر آپ ون منٹ پروگرام کے تاہر زیرو فالور پر بھی اپنا ایک آنٹ مونٹائنز کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ کیسے کروا سکتے ہیں اور جو دو بڑے فیدے ہیں وہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا اب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایک آنٹ کیسے بنانا ہے وہی آنٹ جو آپ کو مارکیڈ کے اندر پچیس سو تین ہزار کا ملتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بلکل فری میں سکھاؤں گا بس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے کسی سٹیپ کو مس نہیں کرنا اگر آپ نے مس کیا پھر وہی بات آپ کا ایک آنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے یا آپ کا ایک آنٹ بننی نہیں پائے گا تو دوستو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کر کے نہیں دیکھنا تو آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ نے ٹک ٹاک کا ایک آنٹ کیسے بنانا ہے وہ بھی جاپان والا تو اس کے لیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنس کے تو دوستو جپان کا ٹک ٹاک ایک آنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کروم روزر کے اندر آ جانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سبنے اوپن ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ کے سبنے کروم روزر اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ٹک ٹاک ڈاٹ کام یہ دیکھیں میں آپ کے سبنے سرچ کرتا ہوں جیسے میں نے سرچ کیا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے ٹک ٹاک اوپن ہو چکی ہے تو دوستو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو کراس والا آپشن دکھئی دے رہا ہے آپ نے کراس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد نیچے آپ کو دکھئی دیتا ہے پروفائل کا آپشن آپ نے پروفائل پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ پروفائل پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو دوستو یہاں سے اب ہمارا کام سٹارٹ ہو رہا ہے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ بنانے کے لیے جیپان والا آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ایکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لاغ آؤٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ میرا کوئی بھی ایکاؤنٹ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لاغ ان پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے لاغ ان پہ کلک کیا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ٹک ٹاک ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو میل کا آپ کو فون نمبر کا فیس بوک کا گوگل کا ٹوٹر ایپل سارا کچھ یہاں پہ آپ کو آپشن مل جاتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے ریجن کو چینج کرنا ہے وہ کہاں سے چینج ہوگا نیچے یہ دیکھیں آپ کو آپشن دکھے دی رہا ہے پاکستان آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا آپ نے یہاں پہ نیچے سکرول کرنا ہے تو نیچے جیسے آئیں گے یہاں پہ آپ کو دکھے دی رہا ہے جپان تو دوستو جپان کا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے جپان کو یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے لوکیشن آپ نے یہی رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا اب میں کیا کرتا ہوں done پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے done پہ کلک کیا اب یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جپان دکھے ہی دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے option دکھے ہی دیتا ہے sign up کا آپ نے sign up پہ last me کلک کرنا ہے میں بھی اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کا interface آتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو دکھے ہی دے رہا ہے use phone or email آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی date of birth پوٹ کر دینی ہے میں بھی یہاں پہ پوٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے date of birth پوٹ کر دی اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے next کا option آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے next پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو آپ نے یہ سارا process دھیان سے دیکھتے جانا ہے یہی account آپ پچی سو تین ہزار میں بیچ بھی سکتے ہیں مارکیڈ کے اندر وہی میں آپ کو بالکل فری میں بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے next پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ next پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو option دکھئی دیتا ہے یہ دیکھیں pk plus 92 آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ نے نیچے scroll کرنا ہے آپ نے یہاں پہ japan لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں نے japan لگا دیا اور نیچے بھی آپ کو دکھئی دی رہا ہے located in japan اب ہماری location جو ہے نا وہ strong ہوتی جا رہی ہے ٹک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے email پہ کلک کرنا ہے جیسے میں email پہ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ interface آتا ہے یہاں پہ آپ کو japan بھی دکھئی دے رہا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا email address پوٹ کرنا ہے تو دوستو آپ کے پاس کوئی gmail ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک fresh gmail بنا لینے ہے اگر آپ کو fresh gmail بنانے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب fresh gmail بنانے کے لیے آپ نے google پہ آ جانا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ center میں بتا رہا ہوں ٹک ٹاک ایکاؤنٹ بنانے کے بیچ میں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے سے ہی ready کر لینا ہے تو gmail آپ نے کیسے بنانی ہے google پہ آنے کے بعد آپ نے search کرنا ہے create gmail جیسے آپ search کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب یہاں پہ آپ کو option دکھی دے رہا ہے create account کا آپ نے create account پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو option دکھی دے رہا ہے for my personal use والا تو دوستو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface آتا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا کوئی بھی نام لگا دینا ہے جو بھی رکھنا چاہیں اب یہاں پہ میں نے اپنا name لگا دیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ next پہ کلک کر دیتا ہوں next پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ کی date of birth ہو گئی gender ہو گیا یہ آپ نے put کر دینا ہے میں اوپر اپنی data birth put کر دیتا ہوں نیچے gender میں mail put کرتا ہوں ٹھیک ہو یا یہ put کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں next پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے next پہ کلک کیا آپ کے سامنے یہ page آتا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنی gmail بنانی ہے کوئی بھی آپ نے رکھنی ہے username میں یہ دیکھیں میں کوئی بھی رکھ دیتا ہوں یہ رکھنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں next پہ کلک کرتا ہوں تو اس page پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی gmail کا password کیا ہے آپ اپنا password یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں کوئی بھی لگا دیتا ہوں password لگانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں next پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے next پہ کلک کیا اب یہاں پہ میری gmail create ہو چکی ہے تو دوستو یہ اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب میں نیچے next پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے scroll کرتا ہوں i agree پہ کلک کر دیتا ہوں تو دوستو اس طریقے سے آپ نے fresh gmail ready کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے پہلے پہلے ہی ready کر لینی ہے جیسے آپ کے پاس gmail آ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم کہاں پہ تھے اس page کے اوپر یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی email gmail کیا ہے تو دوستو gmail میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا اب جو gmail میں نے بنائی ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ put کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ put کر دی put کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں next پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو جیسے میں نے next پہ کلک کیا اب یہاں سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے create password کہ آپ اپنے tiktok account کا password یہاں پہ create کریں تو میں یہاں پہ create کر لیتا ہوں آپ نے کوئی بھی strong سا password create کر لینا ہے password create کرنے کے بعد آپ کو option دکھے دی رہا ہے sign up کا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا اب کیا ہوگا ہماری gmail کے اوپر ایک code آئے گا وہی code ہم نے یہاں پہ لگانا ہے میں gmail کے اندر آ جاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے code آ چکا ہے یہی code جا کے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو دوستو جیسے میں نے code لگایا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا username لکھنا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوں یہاں پہ آپ نے نہیں لکھنا آپ نے کیا کرنا ہے skip کر دینا ہے یہ username آپ نے آگے لکھنا ہے کہاں پہ لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اوپر میں skip کر دیتا ہوں جیسے میں نے skip پہ کلک کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے tiktok open ہو رہی ہے یہاں پہ میں agree and continue پہ کلک کرتا ہوں یہ allow کرتا ہوں اور نیچے میں next پہ کلک کر دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ tiktok پہ ہمارا account بن چکا ہے japan والا تو دوستو یہاں پہ ہم نے اپنا کوئی بھی username نہیں لگایا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آگے لگانا ہے جو ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہاں پہ میں japan کے tiktok account کے آپ کو دو بڑے benefits بھی بتاؤں گا جیہاں دوستو اب یہاں پہ ہمارا account create ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی tiktok کے اندر آ جانا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں آپ کو دکھئی دے رہا ہے tiktok تو دوستو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ application open ہو چکی ہے یایسے ہی application open ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا tiktok کا account یہاں پہ login کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کو option دکھئی دی رہا ہے profile کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو option دکھئی دیتا ہے use phone اور email میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس page پہ آنے کے بعد آپ نے email والے option پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اپنی وہی Gmail لگانے ہے جس پہ آپ نے اپنا tiktok والا account بنایا ہے وہ Gmail میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے put کر دی اس کے بعد میں continue پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو یہ کیا مانگ رہا ہے code اب code کہاں پہ آئے گا Gmail کے اندر یہ دیکھیں Gmail میں آ چکا ہے یہی code میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لگایا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا account یہاں پہ لگ چکا ہے تو آپ کو کہاں پہ پتا چلے گا دوبارہ نیچے ہم profile پہ کلک کرتے ہیں جیسے میں نے profile پہ کلک کیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اوپر 3 dot پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ option آ رہا ہے TikTok studio کا تو دوستو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے تو دوستو اس کے اندر آپ کو وہ option دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کو USA UK والے account میں دکھائی دیتے ہیں یہی Japan والے account میں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ account بھی monetize کر سکتے ہیں یہ creator reward والا option ہو گیا اگر میں نیچے scroll کروں یہ دیکھیں trending میں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں Japan تو دوستو یہ کونسا account ہے ہمارا Japan والا account ہے ٹھیک ہو گیا اب اوپر یہاں پہ دیکھیں اگر میں creator rewards program پہ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ page آ چکا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے سارا کچھ ٹک ٹاک بتا رہا ہے تو دوستو یہ آپ کا وہی account بن چکا ہے جو آپ کو market کے اندر 3000 کا ملتا ہے ایسے آپ نے بالکل فری میں بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے back آنا ہے یہاں پہ دوبارہ اوپر میں three dots پہ کلک کرتا ہوں اور setting and privacy میں آ جاتا ہوں یہاں پہ میں account میں آتا ہوں account information میں آتا ہوں تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں account region آپ کو کونسا دکھائی دے رہا ہے Japan تو دوستو یہ ہے طریقہ Japan کا ٹک ٹاک account بنانے کا جو میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا میں آپ کو اس کے دو اور بھی benefits بتاؤں گا وہ کونسے benefits ہیں میں آپ کو بتا دوں تو اس ٹائم پہ جو Japan والے account ہیں کافی زیادہ trending میں جا رہے ہیں جیسے آپ بناتے ہیں آپ کی ویڈیوز کافی زیادہ viral جاتی ہیں تو آپ کو زیادہ ویڈیوز upload کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فیدہ ہے یہاں پہ آپ کو جو payment ملتی ہے وہ جائز cash کے اندر ملتی ہے آپ کو کوئی paypal کے ضرورت نہیں ہوتی دوستو آپ کے پاس موقع ہے ابھی آپ Japan کا account بنا کر یہاں پہ اپنی ویڈیوز upload کریں تو یہ account آپ کے monetize بھی ہوں گے اور جلدی viral بھی ہوں گے اور یہاں سے آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں جائز cash کے اندر پیسہ نکلوا بھی سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ اب آپ کو complete سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اپنا Japan والا ٹک ٹاک account کیسے بنانا ہے وہاں سے آپ نے پیسہ کیسے نکلوانا ہے لیکن اس کے حساب میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں جیسے آپ یہ account بنا لیں آپ کے account کیا ہو جاتے ہیں suspend ہو جاتے ہیں کیوں suspend ہوتے ہیں آپ جلدی کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے دو تین دن کچھ نہیں کرنا آپ نے just scrolling کرنی ہے بس یہاں پہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے کسی کو آپ نے follow وغیرہ نہیں کرنا تو دو تین دن کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا username ہو گیا ساری setting ہو گئی آپ نے وہ okay کرنی ہے پھر آپ کسی account کو follow بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز upload کر کے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کرنے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ